اللہ کی روح مانی رکی میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکیں اگر آپ روحانی لاج یا استخارے کی ضرورت ہے جن جن جادو آپ کو جیسے محسوسات ہوتی ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کے نماز جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمانوں دعا کے باستے میرے نبی کے ساتھ جو ہے تلق بنو نہ کہ تلق کو ختم کرو تو نماز پڑھیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنے بچوں کو جب سات سال کی عمر میں ہوں تو بچوں کو نماز پڑھائیں اگر دس سے گیرہ سال کی عمر میں ہو تو سختی کریں مار کے نماز پڑھائیں جو آپ بچوں میں اپنی نسل میں انٹر کر دیں گے دوبارہ آپ کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے نہیں انٹر کر سکتے نسل کو صدقہ اجاریاں بنائیں نہ کہ اپنے بھی فتنہ بنائیں ٹھیک ہے مسلمانوں اور کفر شرک کے درمیان فرق کے حد درشن نماز ہے ٹھیک ہے تو نماز کا ضرور احتمام کریں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک چھوٹی سی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے وزائف ہیں جتنے بھی میں عمل آپ کو بتاتی ہوں تو ہمارا ان سے آپ تک صرف یہ ہے کہ اچھے عمل پنچانا اچھی بات پنچانا ٹھیک ہے کسی کو پریشان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بس آپ اچھا طریقے سے عمل کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی بہت سے لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے استخارے بھی کی جاتے ہیں تو میرا ایک طریقہ ہے پہلے میں استخارہ کرتی ہوں اگر آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو مجود ہو اس کے جگہ کا نام آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کے لئے استخارہ کرتی ہوں استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پتا ہوتا ہے یا مجھے لگ جاتا کہ آپ کے لئے کونسا عمل زیادہ بیسٹ ہے بہت اچھا ہے تو پھر میں وہ عمل آپ کو کہتی ہوں کہ یہ اولا عمل کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کین معنی ہے ہزاروں لوگ الحمدللہ اس وقت جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا اپنی محبت کو پانی کا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی چاہے شوہر ہے ساسوسر ہے کوئی اپنے پیارے روٹ گئے ہیں ناراض ہیں شادی کا مسئلہ ہے شادی ہوتی نہیں ہے بندش کا مسئلہ ہے آپ کے کوئی عزت نہیں کرتا آپ سے کوئی چاہت نہیں کرتا آپ جس مقصد کے لئے وظیفہ کریں تو کل مضبوط کر کے مقصد شریعت کے خلاف نہ ہو اچھا طریقے سے ہو تو انشاءاللہ اچھا جو ہے وظیفہ تب احمد رکھتا ہے جب آپ کا مسئلہ یا آپ کا مقصد جو ہنسا ہے مضبوط ہو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اتنا پیارا وظیفہ آپ کو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا لفظ یا وطود ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے آج اس کے ساتھ آپ جو عمل کرنا ہے وہ طریقہ اگر گھر میں کوئی کاجل ہے آپ کے پاس تو کاجل پہنے کاجل لے سکتی ہیں بھائی جو مطلب کہ اگر مرد حضرات ہیں اگر ان کو کوئی مطلب کہ کاجل نہیں ملتا یا کوئی ایسا ہے تو وہ بازار سے کسی بھی قسم کی کوئی مطلب جیسے پینسل ہوتی ہے مارکل ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلیک ہو تو بہنی جو انسی ہیں اگر جیسے کسی مطلب کہ رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی اپنے پیارے کو بنانے کا مسئلہ ہے یا کوئی روٹ گیا ہے کوئی وہ خود دور ہے اگر میں آج آپ کو ایک ایسا سرمہ بتانے لگی ہوں یا کاجل بنانا بتانے لگی ہوں کہ یقین مانے گر یہ آپ بنا لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرور دیں آنکھوں میں جیسے ہی آپ لگاؤ گے جیسا چاہو گے انشاءاللہ ایسا ہوگا تو کل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں وظیفہ پیر والے دن شروع کریں وظیفہ کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جب سب جگہ خموشی ہو وظیفہ میں تھوڑا پرحیز کر لیں صرف گوش نہ کھائیں کیونکہ فرشتے جو ہیں کچھا درک لسن فیاز اور گوشت سے بہت زیادہ مطلب کہ ان کی سمیل ان کو نہیں اچھی لگتی تو اس چیز سے دھوڑا پرحیز کر لیں ٹھیک ہے موکلین بھی آپ کی مدد کرتے ہیں عمل کے موکل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اب آپ نے یا وہ دودو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کاجل کے اندر سلمے کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ کوئی پینسل مارکل کوئی بھی اس طرح کر لینا ہے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جو بھائی لوگ ہیں جب دم کر لیں اس کو ایک جگہ ایک دن کا وظیفہ ہے ایک ہی وقت کا وظیفہ آپ نے اس کو سبھال کے رکھ لیں آپ نے ایک آنکھ کے پاس یا اپنے کان کے پیچھے یا اپنے چہرے پہ کہیں بھائی چھوٹا سا نشان اس پینسل کا جو دم کی دیا اور بہنیں وہ کاجل جو اپنی آنکھوں میں لگانا مطلب کہ لگا سکتی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں کے لیے دم کریں بھائی لوگ پینسل کا کاجل اگر استعمال کر سکتے ہیں یہ سرما استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پڑھ پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے ایک تسبیح یا وہ دو دو پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے ایک تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ پھوک مار دینی ہے جس چیز کے پر آپ دم کر رہے ہیں کاجل کے اوپر سرمے کے اوپر پینسل کے اوپر مارکل کے اوپر ٹھیک ہے اگر بھائی لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ جیسا کہ میں ایک صدفہ آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی پھول کا جو ہے پتہ لے لیں یا کوئی کسی درخت کا پتہ لے لیں پر پھل دار درخت دو میٹھا درخت دو کڑھوئے درخت کا پتہ نہ لے لیجئے گا تو وہ لے لیں اس کے پر آپ اٹھائی کر سکتے جیسے ہی چیارے کے اوپر آپ لگائیں گے تو اگر آپ کوئی کام اپنا نکلوانا ہو کسی نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ لگا کر پتے کو تو وہ آپ کسی کے ساتھ مسافہ کریں یا مطلب کہ آپ ہاتھ میں لائیں اسلام کریں تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے گھر میں اس کاجل کو تیار رکھیں جس کو بھی آپ نے مسخر کرنا ہو بس آنکھوں میں یہ کاجل آپ نے لگانا ہے یا وہ دودو کو تین مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے یا وہ دودو کو ایک ہی دفعہ اور اس کا اثر آپ خود دے گئے رات کو لگا کے سوچیں ٹھیک ہے تو جیسے اگر صبح آپ نے صبح اٹھ کے فجر کے ٹیم لگانے نمازگرہ پڑھ کے لگانے یہ تو رات کو لگانے جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے آپ یقین مانیں وہ آپ کی پیار میں آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ لگائیں اس کا نام لے کر آپ دعا کر کے لگائیں انشاءاللہ اپنا کام ہو جائے گا جتنا کاجل گہرہ لگائیں گے اتنا اثر کرے گا جتنا کاجل یا کوئی مطلب کہ پتہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پہ زیادہ لگائیں گے یا آپ اپنی چہرے کے اوپر پینسل مارکل سے جیسے تل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بنائیں گے تو زیادہ اثر رکھے گا ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں اگر فرض کریں آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی کسے کام مطلب کہ لینا ہے یا کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا ٹوٹ مطلب کہ نشان بنا سکتے تل بنا سکتے ہیں کالا رنگ زیادہ مناسب لیے گا کالا رنگ بھی لے سکتے ہیں سرخ رنگ بھی لے سکتے ہیں دو پلے راب لے سکتے ہیں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا اور اس کا اثر جو ہے آپ کو ایک دن میں ہی واضحہ نظر آتا ہے ایک دن میں مسخر کرتا ہے لیکن گوشت اور کچھا در اگلسن پیاس سے تھوڑا پرہیز کیجئے گا تاکہ جو ہے آپ جب پڑھائی کرو تو آپ کے جو ہے مو سے کچھ مو آئے نہ کہ گوشت کچھا در اگلسن پیاس کی سمیل آئے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اپنی اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی اور وظیفہ کوئی عمل کوئی استخارہ کہ روخانی علاج کے ضرورت اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ